تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی سٹیوڈنٹس ہیں وہ آج کل بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نائٹ میں سٹیڈی کرنے کو کیونکہ نائٹ میں کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے کوئی بھی سبلنگ آپ کو پرشاند نہیں کرتا ہے کوئی بھی مدر نہیں آتی ہے کہ بہار سے آج جا کے یہ لے آؤ ابھی یہ لے آؤ تو نائٹ کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہے جو بہت زیادہ کمفرٹیبل ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کے لئے تو جو سٹیوڈنٹس ہیں ان کو کئی نہ کئی حیبٹ بھی یہی ہے کہ وہ نائٹ میں سٹیڈی کریں لیکن نائٹ میں سٹیڈی کرتے ہیں ٹائم دو میجر پرابلمز ہیں جس کا سامنا ہر ایک سٹیوڈنٹ کو کرنا پڑتا ہے ایک تو یہ کہ اسے سلیپ آتی ہے نیند آتی ہے بہت زیادہ دوسری چیز اپیٹائٹ بھوک لگنا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی ٹرکس بتانے والی ہوں جس کو آپ یوز اگر کریں گے تو آپ آرام سے نائٹ میں پڑھ پائیں گے وہ بھی بلکل انرجیٹک ہو کر تو چلیے بات کرتے ہیں ان ٹرکس کے بارے میں جیشی شام ایبریون دس ایور ایڈوکیٹر ساکشی دوہ تو بچوں سب سے پہلے میں آپ کی یہ والی پرابلم لوں گی کہ آپ کو نیند آنے لگتی ہے سلیپ کی پرابلم ہونے لگتی ہے ہے نا جب ہم رات کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو دس منٹ بعد ہی پڑھائی کے یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے بعد ہی بک اٹھانے کے ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے تو اس نیند کو کیسے بھگایا جائے دیکھئے آپ نے آپ کو انیلائز کریے کہ جب آپ نائٹ میں مووی دیکھنے کے لئے کوئی بیٹھتے ہیں تو تب تو آپ کو نیند نہیں آتی you feel very energetic لیکن جیسے ہم studies اٹھاتے تو ہمیں کیا ہوتی ہے ہمیں نیند آنے لگتی ہے تو یہ کیا ہے یہ آپ کو mind جو ہے نا وہ game play کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کا mind جو ہے وہ آپ کو excuses دے رہا ہے کہ comfort level میں چلا جا کیونکہ آپ کا interest نہیں ہے پڑھنے کے لئے اس وجہ سے یہ problem arise ہو رہی ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے آپ کو interest اپنی studies میں develop کرنا ہے جب آپ night میں studies کرتے ہیں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے تو چلیے بچوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے multiple سبجیکٹ سٹرائٹیجی کی اس کو ہم سبجیکٹ سوچنگ سٹرائٹیجی بھی بولتے ہیں بیسیکلی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے اگر آپ مان لو 3 hours کے لئے بیٹھے ہیں پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے نہیں کرنا کہ 3 hours میں صرف آپ کو ایک ہی سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہو آپ accounts ہی پڑھ رہے ہو پورے کے پورے 3 hours تو definitely boring ہو جائے گا اور آپ کا mind آدھے گھنٹے بعد یا زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے بعد excuse دینے لگ جائے گا یار پڑھائی چھوڑ دے سونے چلتے ہیں ہے نا کیونکہ اس کے لئے boring environment آپ نے create کر دیا لیکن اب یہی 3 hours کو آپ ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا بیٹا ڈیوائیڈ کر کے دیکھنا کی first 1 hour میں میں economics پڑھوں گا next 1 hour میں میں accounts پڑھوں گا and next 1 hour میں جو کی last 1 hour ہوگا میرے پڑھائی کا میں پڑھنے والا ہوں business studies right تو کرنا کیا ہے دیکھئے سمجھئے آپ کو multiple subject strategy کو apply کرنا ہے اپنی نیند کو بھگانے کے لئے دیکھئے 3 hours اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پورے کا پورا 3 hours accounts کو دے دیا definitely boring لگے گا ایسے آپ کو کیا کرنا ہے subject switch کرتے رہنا ہے after every 1 hour like آپ نے 3 hours کو ڈیوائیڈ کیا 3 slots میں ٹھیک ہے 1 1 hour کا آپ کا ایک slot ہے آپ نے first 1 hour دیا economics کی study کو second 1 hour to accounts and third 1 hour which is the last hour of your studies is being given to business studies okay تو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھنا کہ آپ کا interest level بھی maintain رہنے والا ہے اب question یہ آتا ہے ma'am جو first ہم subject لیں first hour میں جو subject لیں وہ کون سا لیں ٹھیک ہے تو make sure آپ کو اپنا favorite subject لیں جن بچوں کو accounts favorite لگتا ہے وہ first hour میں accounts لیں جن بچوں کو business studies comfortable لگتا ہے اور favorite subject ہے انка وہ first hour میں business studies پہلے پڑے اس سے کیا ہوگا اس سے mind میں ایک interest develop ہو جائے گا بہت جلدی studies کے لیے اور پھر overall آپ کو throughout your studies of three hours وہ help کرتا رہے گا ٹھیک ہے اور کیونکہ ہمارے favorite subject میں ہم کم time میں بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو ایک ہمارے mind میں یہ بھی satisfaction آئے گی کہ ٹھیک ہے میں 1 hour میں اتنا کچھ کر لیا اب next 1 hour میں بہت کچھ کر لوں تو ہمارے mind میں اپنے ہو جاتا ہے last 1 hour میں کتنے topic کر تو ہمارا mind ایک challenge کو accept کرنے لگ جاتا ہے last time ہم نے اتنے topic کر لیے last one hour میں suppose 3 topics کیے تو ہمارا mind ہمیں خود بولے کہ challenge لے اب اس hour میں 5 topics کر نے اور overall 8 topics ہو جائیں گے 2 hours میں تو guys جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ definitely دیکھنا کہ جو interest ہے studies میں وہ آپ پورے اچھے develop ہونے لگ جائے گا تو subject کو switch کرتے رہیں اور جو first subject آپ studies کے لیے اٹھائیں وہ اپنا favorite subject جس میں آپ کو اچھا interest ہے رائٹ اب آپ کو جب بھوک لگتی ہے تو کرنا کیا ہے night میں دیکھیں بیٹا being a student آپ لوگ کیونکہ students ہیں تو میں آپ یہ بولوں گی کہ آپ اپنی diet ہمیشہ healthy رکھیں کوئی unhealthy چیزیں junk food وغیرہ یا بہت مسالے دار سبجیاں وغیرہ آپ نہ کھائیں ٹھیک simple diet سے میرا مطلب ہے وہ والی diet لیں جس میں spices وغیرہ کم ہے ٹھیک ہے less spicy diet ہو آپ کی more over junk food اس کے اندر بلکل بھی نہ ہو اب رات کو اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کچھ بھی healthy snacks لیں like آپ مکھانے تل کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں آپ اسے کھا سکتے ہیں right diet نمکین آتی ہے اسے کھا سکتے ہیں آپ fruits کو کھا سکتے ہیں milk پی سکتے ہیں تو make sure up healthy چیزے لیں up unhealthy چیزوں کو avoid کریں کیونکہ ہم جیسے unhealthy چیزے کھاتے ہیں تو digestion کرنے کے لئے ہماری body کو زیادہ efforts لگانے پڑتے ہیں اور resultant یہی ہوتا ہے کہ ہمیں نیند آنے لگتی ہے تو ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم throughout our studies energetic رہیں تو ہمیں ہمیشہ healthy diet prefer کرنی ہے healthy diet ٹھیک ہے ساتھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو courses ہیں class 12 کے وہ ہم نے free of course available کر دی ہیں آپ لوگوں کے لئے اس میں آپ کو ملیں گے video lectures of all chapters تو جو course ہے وہ available ہے English کے لئے economics کے لئے accounts کے لئے and business studies کے لئے تو دیر کس بات کی ہے جلدی سے enrollment کرا لیجے اور اپنی preparation کو start کر لیجے with the best courses of grooming education academy so i hope guys آپ کو ایک idea لگا ہوگا کی کی کی